یہ ہیں چترال سے ہدایت اللہ اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے لوگ ان کو عیدی آف چترال کہتے ہیں کسی کا مسئلہ اگر حال ہو جاتا ہے تو میں نے فیصلہ کر دیا میں ان گناہگار ہاتھوں کو ایک لاکھ دوہ کسی کے آگے کر دوں گا حکومت پاکستان نے ان کو فخر پاکستان کے تمغے سے بھی نوازہ ہے ابھی تک یہ کتنے بچوں کی کفالت کر چکے ہیں جانئے انہی کی زبانی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین آج کی موٹیویشنل کہانی ہے ساٹھ سالہ ہدایت اللہ صاحب کی جن کا تعلق چترال سے ہے اور ان کو عیدی آف چترال سر سید احمد آف چترال یا محسن چترال بھی کہا جاتا ہے بشمار القباد سے ان کو پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ غریب اور مستحق طالب علموں کی تعلیمی میدان میں کفالت کرتے ہیں ان کی فیسیز ماف کروا دیتے ہیں ان کو بڑی بڑی یونیسٹیز میں ایڈمیشن لے دیتے ہیں تاکہ بچے ڈاکٹر انجینئر یا بشمار فیلز میں جا کے اپنا نام روشن کر سکیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں ابھی تک تقریباً پانچ سو سے زائد طالب علم ان سے مستفید ہو چکے ہیں جن میں سے تقریباً ڈائی سو سے قریب طالب علم ٹریکٹیکل لائف میں کام بھی کر رہے ہیں جن میں سے لوگوں نے سی ایس ایس کر لیا ہوئے ہیں آرمی میں جوائن کر لیا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بڑے لیولز پر نوکری کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ سب کام کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور ان کا آخر مقصد کیا ہے یہ کام کرنے کا کب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ابھی تو آپ کو آئی ایس پی آر نے فخر پاکستان کے اوارڈ سے بھی نوازا ہے یہ مارچ میں یہ دو ہزار دس سے ہم کر رہے ہیں دو ہزار دس تک پہنچنے کے لیے یہ ایک تاریخ ہے میں ایتی ایٹ سے یہ طالب علم کی رہنمائی ان کے داخلے کے حوالے سے ان کے میشن کے حوالے سے ان کے کیریئر کے حوالے سے میں کام کرتا رہا اور دو ہزار چار میں میں چٹرالی طالب علموں کے لیے چٹرال شہر کے اندر ایک حاصل بنایا ہالختمت فانڈیشن کے فانڈیشن کو میں نے درخواست دی اور انہوں نے ہالختمت جو حاصل بنایا اور وہاں پہ چٹرال کے مختلف علاقے کے مختلف ذہنیت اور مختلف کمیونی کے طالب علموں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا اور اس میں مجھے یہ آئیڈی آیا یہ اسلام کی ضرورت ہے وہاں ایک بچہ تھا جو میٹرک میں فیل تھا دیکام میں فیل تھا دیکام پار فس میں فیل تھا تو میں نے بہت ٹیلینٹ تھا وہ ایک بالیات کا بھی ماہل تھا کمانڈ کنٹرول تھے اس پہ میٹ کا بھی فیزیک سارے انگلیش سارے اس کا عبور تھا اچھا لیکن فیل ہو رہا تھا فیل ہو رہا تھا میں نے بیٹا کیوں فیل ہو رہا تھا انہوں نے پڑھنے سے کیا فیدہ ہے میں آگے نہیں پڑھ سکتا تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک دو لازوں پر میں نے اس کا لوں گا پھر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے تو میں نے اس کا اس کو یہ میں نے ٹرس دے دیا تو انہوں نے بیکام فائنل میں ٹاپ کر دیا مالکان ڈیویجن کو ابھی وہ آئی ایم سائنس کے پی کے پہلے نمبر کا ادارہ ہے سیمی گورنمنٹ اس میں وہ جواب کر رہا ہے اسسٹنٹ ڈیریکٹر ہے کوالیٹی انہیزمنٹ اور وہ وہاں پہ ابھی پی ایڈی بھی کر رہے ہیں پہلے ایم بی اے کرتے ہیں ایم بی اے میں جب اس کا آئی ایم سائنس میں داخلہ ہو رہا تھا تو رات کو مجھے فون کیا تھا کہ مجھے چالیس ہزار پہ قرض چاہیے داخلے کے لیے ایم بی اے میں تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو فون کیا نصر اللہ نام پھشاور کے تو انہوں نے اس کا وہ ڈونیشن دے دیا تو میں نے کہا میرے یہ گناہگار ہاتھ کسی کے آگے جانے سے جاتا ہے تو میں نے فیصلہ کر دیا میں ان گناہگار ہاتھوں کو ایک لاکھ دوہ کسی کے آگے کر دوں گا ایک بند اللہ کے بندوں کے مسائل حال کرنے کے لئے میرا موٹو بھی علم اقبال کا شہر ہے جب پیر فلک نے ورق قیام کا اولتا آئیے صدا پاؤ گے تعلیم سے یہ بانگے دارہ میں ہے تو میں علم اقبال کے شہر میں آ کر علم اقبال کے شہر کے رہنے والوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جو دنیا میں اعزاز پانے کے جو راستہ ہے وہ ہے تعلیم ہے تعلیم میٹرک کا نام نہیں ہے ایسیتی کا نام نہیں ہے بی ایسی کا نام نہیں ہے ایمی سی ایم پیل پیچ دی ہے پروفیشنل خدا آپ نے کہاں تک پڑھائی کیا بس ہم اس دور میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کیا تھا بی ایسی تک وہ بہت بڑا تعلیم تھا وہ نائی تھی کی بات ہے تو آپ کرتے کیا اپنی روزگار کے لئے یہ اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کا وہ ہے ہمارے چٹرال میں ایسی لائف سیمپل لائف ایسی لائف یہ ہے کہ ہمارے اگریکلچر ہیں اگریکلچر میں اگریکلچر ہوں جے ٹھیک ہے ہمارا اپنا آناچ ہوتا ہے گندم ہوتا ہے دوت ہوتا ہے اندن ہوتا ہے تو بڑے بڑے چیزیں یہ ہیں نا لوگ یہ خریدتے ہیں لیکن اللہ تعالی اس میں میرے گھر میں برکت دیا ہے یہ وسائل علاہدہ چیز ہیں پیسہ علاہدہ چیز ہیں لیکن اصل چیز برکت ہے کیا بات ہے تو کتنا بچے ہیں آپ کے میرے کوئی تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے وہ سب کیا کر رہے ہیں بیٹی گورنمنٹ ڈگری کالجی بی ایس انگلیش فور سمسٹر میں پڑھ رہی ہے پہر اسے چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی کارس یونیس کی فارم ڈی میں اس کا فارم ڈی میں اس کا سکولرشپ پہ روز سکولرشپ پہ داخلہ ہوا ہے ماشاءاللہ سارے بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں پھر آپ کے بچے ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے پڑھ رہے ہیں سکولرشپ لے کے انسانیت کی خیر کے کام کے لیے کام میں ایمان کی سلامتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کیا بات ہے ابھی تک کتنے طالب علم ٹوٹل جو مستفید ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی پانچ سو ہیں کوئی دو سو پچاس پرکٹیکل آئیز میں جا چکے ہیں کوئی دو سو پچاس پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ابھی آئی ایس پی آر نے آپ کو فخر پاکستان پرائیڈ آف پاکستان کے اوارڈ سے نوازہ وہ جب آپ کو فون آیا یا پتا چلا کہ آپ کو یہ اوارڈ مل رہا ہے تو کیا احساسات تھے گھر والوں نے کیا سپنش نکا اصل میں میں جو کام کر رہا ہوں اس کا تو صلح دینے والا اللہ تعالیٰ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے رحمتیں ہیں گھر کے جو بھی مسئلہ ہوئے میں آج کل اس دور میں فری پرابلم لائف میں گزار رہا ہوں کوئی پرابلم نہیں کوئی مسائل نہیں کوئی ٹینشن آپ کو جو پرائیڈ آف پاکستان کا جب آوارڈ آپ کو ملا یا پتا چلا تو اس ٹھائم کیا احساسات تھے گھر والوں کی بھی ایسے گھر احساسات جیتے نا بس اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا کام کرتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ عجر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجر دے دیا دنیا میں یہ یونیک کام جو کام ہم کر رہے ہیں اچھا یونیک کام اس طرح ہے کہ یہ مقامی لوگوں صدقات لے کے صدقات لے کے مقامی لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ایک پائدار سسٹینبل کام کر رہے ہیں اور پھر جو بچوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کالیشپ دے رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اون سے ہم ایفیڈیوٹ لے رہے ہیں کہ بھائی آپ ٹریکٹیکل لائے میں ایک ڈاکٹر کو سپورٹ کرے گا انجینئر انجینئر کے سپورٹ کرے گا اب ہمارے ٹریکٹیکل میں آئے جو طالب علم ہیں وہ ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں ان کی وہ ہمیں پر مند ڈونیشن ہمیں واپس کریں پہلے مجھے بتائیں گاڑی کون سی آپ کے بس گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں آتے جاتے کیسے ہیں بس میرا گھر چٹرال سے دو تین کلومیٹر ہے جب میں راستے پہ آتا ہوں تو مجھے اٹھاتے ہیں جب بزار سے گھر کی طرف جاتا ہوں تو لوگ مجھے اٹھاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں آپ دنیا کی خدمت کریں چٹرال ہم آپ کی خدمت کے لئے مجھے آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈراپ کریں گے پک کریں گے ہمیں بتا دیں جو بھی ضرورت تو گاڑی نہیں رکھی آپ نہیں نہیں رکھی حضرت اللہ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ ایڈی آف چٹرال کیوں کہتے ہیں ایڈی اس لئے کہتے ہیں جس طرح ایڈی سیمپل انسان تھا سادہ انسان تھا دنگی کے لحاظ ہر کسی کو اپیل کر رہا تھا اس طرح میں اس طرح اسی ٹائپ کا بندہ ہوں مقام لوگوں سے ڈونیشن لیتا ہوں چٹرالی لوگ مجھے ایڈی کہتے ہیں ایڈی کی طرح کام خود نہیں نام رکھ آپ نے مستقبل میں کیا پلان آپ کا پلیٹ فارم بھی آپ لوگوں نہیں بنایا ہوئے روز چٹرال ریجنل ارگانیزیشن پار سپورٹنگ ایڈوکیشن روز چٹرال کی نام سے جو ادارہ بنائے اب دو دلوں کو ہم دیسٹک اپر چٹرال دیسٹک لوگ چٹرال کو فوکس کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ پاکستانی کمیونیٹی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کو ہم ملکن دیویجن تک آ جائیں گے لے آئیں گے پی کی تک لے آئیں گے اس میں ہم تین انگل پہ کام کرتے ایک یہ ہے کہ ہم زکار ڈونیشن لے کے سرکاری میڈیکل یونیسٹیوں میں انجینئرنگ یونیسٹیوں میں ان کے ایڈمیشن فیز ہرچل فیز ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایمڈی کے ٹیسٹ جو ہوتا نکلتے نا کوئی چٹرال کے بارہ پندہ آزار سٹوڈنس اپیر ہوتے ہیں اس میں تیس چالیز سٹوڈنس نکلتے ہیں اس میں دس پند بیز سٹوڈنس جو ہوتے ہیں وہ نیزوار رنگ ہوتے ہیں ان کی ہم سر پر حسنی کر رہے ہیں اس کے علاوہ دس یونیسٹی ہیں ہمارے ساتھ یہاں لیڈ یونیسٹی ہے اور اور یونیسٹی کو میں تاقب کر رہا ہوں کہ وہ بھی چٹرالی قوم کو ایڈیوکیت کرنے کے سسلے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر ریفہ انٹرنیشنل یونیسٹی اسلامباد میں الہم اسلامی یونیسٹی کوئیٹا کا مین کیمپس جو اسلامباد ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں چٹرالیون کی دورت ہم نے پورا کر دیا ہے جو بھی ہائیر ایڈیوکیشن میں کوئی مسئلہ ہو تو ان کے مسائل حال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو ملکان دیویجن کے پاکستان تک لے آئیں گے آپ کو پاکستانی دیکھ رہے ہیں اوور سیز دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں ادارے سب دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو بس اللہ کی رماندی حاصل کرنے کے لئے انسانیت کی خدمت کریں اور انسانیت کی خدمت کے سسلے میں روز چٹرال کو اپنا وسائل اپنا ذکاة دے دیں اور وہ ملک دسٹرک چٹرال سے نکل کر یہ پاکستان تک آ جائیں گے اور پاکستان کے جو طالب علم ہیں حق دار ہیں جو انجینئر میں میڈیکل میں یا پی ڈی یا ایم فیل کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر پاتے ان کی بھی ہم سر پر پر کریں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہی میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہدایت اللہ صاحب چترال کے اندر کام کر رہے ہیں اس طریقے سے شہر نہیں کسبہ نہیں اگر گاؤں کے اندر ایک گاؤں میں یہاں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں صرف اس میں ایک بندہ کام کرنا شروع ہو جائے گا تو اسی طرح یہ چین بنتی جائے گی اور لوگ ملتے جائیں گے اور پھر پاکستان میں ہر لوگ پڑھنا شروع ہو جائے گا میری دعا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد کوئی ایک بندہ یہ کام کرنا شروع کر دے کہ وہ اپنے علاقے کے بچوں کو پڑھانے کے لئے فوکس کرے اسی طریقے سے دیکھتے پوائنٹ میں ہوں عبداللہ خان اللہ اپنے کے بعد